دوستو سواگت ہماری یوٹیوب چینل میں آپ کا دوستو آج اس ویڈے میں ہم آپ سے بات کریں گے آپ کو بتائیں گے بھوساول سے کشمیر ٹرین ٹکٹ کیسے بک کرتے ہیں اونلائن اپنے موبائل فون سے وہی اس ویڈے میں آپ سے بات کریں گے تو آپ اس ویڈے میں بنے رہیے دوستو بھوساول سے کشمیر ٹرین ٹکٹ بک کرنا بہت ہی آسان ہے اپنے موبائل فون سے سب سے پہلے تو آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ جو ٹرین بک کر پاؤ گے وہ بھوساول سے جمہو تاوی تک اس کے بعد آپ کو الگ الگ ویستائیں مل جائے گا آپ یوٹیوب وغیرہ پر سرچ کر سکتے ہو اور اس کے تھرو آپ جو ہے آگے جا سکتے ہو بک کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ جو ہے گوگل پلے سٹور پر آجائیے گوگل پلے سٹور پر سرچ کر لیجئے آپ جو ہے آئی آر سی ٹی سی سرچ کرنے کے بعد ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اوپن کر لیجئے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا اوپر سائیڈ میں دیکھ سکتا ہو لکھا ہوا ہے لاؤگن لاؤگن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو اس کے اوپر اکوان بنا لینا ہے اکوان بنا لانے کے بعد ایڈی پاسورٹ اپ کے پاس آ جائے گا وہ ڈال لینے کے بعد آپ کے سامنے اس انٹرفس دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر دیکھ سکتا ہے سب سے پہلی الی لائن میں پہلی آل اوپشن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ٹرین کا ٹرین کے اوپر ٹو پر کلکہ لینے کلکہ لینے کے بعد آپ کو یہاں پر ڈال لینے کے بعد آپ کو بھیچ shots اس کے اوپر کلکہ لینے کے بعد کلک کرنے کے بعد یہاں پر ڈال لینا ہے جمہو تاوی اس کے بعد ڈیٹ سیلک کر لینا ہے جس بھی ڈیٹ پر آپ کو جانا ہے ہم میں یہاں پر سیلک کر لوں گا لگ بک سے سترہ مئی دوہزار تیویس ہمیں یہاں پر اوکے کر لیں گے سرچ ٹرین پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہو ایک ہی ٹرین ہے جیلوم ایکسپریس ڈبل ون ڈیرو ڈبل سیون یہی چلتی ہے بھوساول سے جمہو تاوی تک اسی پر ایس ایک براب استفر میں نہیں ہے ایتنا لانگ سافر ہے تو آپ کو سلیپر یا فیر تھری ٹر ایسی یا فیر ٹر ایسی میں جانا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہو ٹر ایسی پر کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پر شودہ سیٹ available ہے اس کے بعد سلیپر پر جو ہے چودہ سیٹ available ہے اسے بعد اثری ٹر ایسی دیکھ لیتے ہیں کتنی سیٹ available ہے پانچ سیٹ available ہے ٹر ایسی город Pasteur میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر سترہ تارک میں اویلیبل نہیں ہے اٹھرہ میں اویلیبل ہے تو ہم یہاں پر دیکھ لیں گے پرائز لکھا ہوا ہے سترہ سو پنچنو روپیہ نیچے دیکھ سکتے ہو یہاں پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد بیس فیر ریزرویشن چارج جیسٹی وغیرہ پورا ٹوٹل یہاں پر دیا ہوئے دیکھ سکتے ہو ٹوٹل اماؤنٹ سترہ سو پنچنو ہو رہا ہے بیک کر لینا ہے یہ مہنگی پڑھ رہی ہے تو ہم یہاں پر سلیپر کلاس میں بک کریں گے کیونکہ یہ سستی ہے چھہ سو ستر روپیہ ٹوٹل لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہو یہاں پر فیر پڑھ لینا ہے اس کے بعد بیک کر لینا ہے اور یہاں پر پیسنجر ڈیٹیل کی ریڈ کلر کی بیٹر اس کے اوپر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو کر آجائے گا اب یہاں پر آپ کو اپنا پین ڈال لینا ہے جو بھی پین ہے اس کے بعد یہاں پر کیپچر ہر ٹائم الگ الگ آتا ہے وہ ڈال لینا ہے لاغن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے یہ آپ کی ایڈی کو ویریفائی کرے گا اور اسی پیچ پر آپ کو ریٹن سے لے کر جائے گا اب یہاں پر دیکھ سکتے ہو کچھ نہیں کرنا ہے پھر سے ریڈ بٹن پر کلک کر لینا ہے پیسنجر ڈیٹیل کی بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو کر آجائے گا اب یہاں پر ڈیٹیل پڑھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا نیچے آجائنا ہے پیسنجر ڈیٹیل بھرنا ہے ایڈ نیو پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ خود جا رہے ہو تو خود کا نام ڈال لینا ہے ادھار کٹ پر جو بھی نام ہے وہ دیکھ کر آپ کسی اور کے لئے بک کر رہے ہو تو ان کا نام یہاں پر ڈال لینا ہے اب یہاں پر میں خود جا رہا ہوں تو یہاں پر میں نام ڈال لوں گا دیکھ سکتے ہو اس کے بعد age ڈال لوں گا male female جو بھی آئیڈ کر لینا ہے اس کے بعد nationality india چھوڑ دینا ہے اس کے بعد birth preference پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو جو بھی ہے lower لینا ہے middle لینا ہے upper لینا ہے جو بھی ہے اس پر کلک کر لینا ہے میں ایک lower لے لیتا ہوں add پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد میرے ساتھ ایک اور پیسنجر ہے تو میں add new پر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد یہاں پر نام ڈال لوں گا اس کے بعد age ڈال لوں گا male female جو بھی ہو کلک کر لوں گا اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر seat select کر لوں گا ایک lower لے چکا ہوں تو ایک middle لے لوں گا اس کے بعد add پر کلک کر لوں گا آپ اسی طریقے سے 6 پیسنجر کی detail بات سکتے ہو one time میں آپ 6 ٹکٹ بک کر سکتے ہو اگر آپ group میں book کر رہے ہو 6 سے زیادہ کی book کر رہے ہو تو 6 پہلے book کر لیجئے اس کے بعد 2-3 book کیجئے جو بھی آپ جیسے بھی book کر رہے ہو آپ دو لوگ کی book کر رہے ہو تو کوئی tension نہیں ہے آرام سے book ہو جائے گی چار لوگ کی آرام سے book ہو جائے گی چھے لوگ کی آرام سے یہاں پر book ہو جائے گی آپ باسان ہی book کر سکتے ہو نیچے آ جانے ہیں یہاں پر mobile number ہے اگر آپ کو یہاں پر edit کرنا ہے mobile number تو یہاں پر edit کر سکتے ہو آپ جب بھی account بناوگے جو mobile number ڈالوگے وہ یہاں پر automatic آ جائے گا تو یہاں پر آپ change کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر نیچے آ جانے ہیں نیچے یہاں پر دیکھ سکتے ہو gst ڈیٹیل وغیرہ بھرنا ہے تو بھر سکتے ہو تو بھی چھوڑ دینا ہے آگے آ جانا ہے دیکھ سکتے ہو payment option دیا ہوا ہے debit card credit card net banking سے payment کرو گے تو 15 روپیہ plus gst یعنی آپ کو لگ بک سے 17 سے 18 روپیہ کے آسپاس چارج لگے گا اگر آپ بھیم UPI سے کرتے ہو تو آپ کو 10 روپیہ plus gst یعنی 12 روپیہ چارج لگے گا تو یہاں پر click کر لیتے ہیں بھیم UPI insurance لینا ہے 35 پیسے میں تو لے سکتے ہو انہیں پھر no پر click کر دیجئے اس کے بعد review journey detail کی button rate color اس کے اوپر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو کر آجے گا اب یہاں پر detail سائی سے پوری پڑ لینا ہے اس کے بعد نیچے آجے گا یہاں پر capture دیا ہے capture آپ کو یہاں پر type کر لینا ہے capture ہر ٹائم الگ الگ آتا ہے یاد رکھیں اب یہاں پر rate color کی button ہے process to pay کی تو اس کے پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد yes پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے payment کا option آجے گا اب یہاں پر جو ہے آپ کو نہیں کرنا یہاں سے payment نہیں کرنا اس کو close کر دینا second number کا option لے لینا ہے زیادہ اچھا ہوگا دیکھ سکتو بھیم یو پی آئی لکھا ہوا یہاں پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد pay کی button پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر ایک نیو پیج اوپن ہو کر آجے گا اب یہاں پر آپ جو ہے pay team number ہو گئے ڈال کر payment کر سکتو نہیں تو پھر نیچے آجے یہاں پر آپ کو other upi کا option دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ کو اپنا upi id ڈال لینا ہے جو بھی ہے وہ ڈال لینا ہے یہاں پر اس کے بعد verify پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہ green ہو جائے گا اس کے بعد pay کی button پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد ایک نیو پیج اوپن ہو کر آجے گا اور اس app کی طرف سے آپ کو message آجے گا جیسے google پر phone پر وغیرہ جو بھی id ڈالے ہو اس app کی طرف سے آپ کو message آجے گا اگر نہیں آتے تو آپ بیچ کی button دبا کر اس app پر جا سکتے یہاں پر message دیکھ سکتے ہو ابھی تک تو نہیں آیا ہے ہم یہاں پر direct اس app پر چلے جائیں گے دیکھ سکتے ہو message بھی آ چکے ہمیں ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہو app پر آگئے ہیں app پر بھی message آگئے ہیں pay پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد ایک بار فیر سے pay کی button پر click کر لینا ہے اس کے بعد پر پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ کو اپنا upi pin ڈال لینا ہے جو بھی upi pin وہ ڈال لینا ہے ڈالنے کے بعد آپ کی bank سے amount cut ہو جائے گی آپ کا ticket confirm book ہو جائے گا آپ کے mobile number پر message آ جائے گا آپ کے email پر PDF file آ جائے گی جسے آپ سے کر کے رکھ سکتے ہو اور آپ کی screen پر بھی birth number street number وغیرہ آ جائے گا جس کا آپ screenshot لے کر پاسانی رکھ سکتے ہو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کا پسند آئیو تو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دوستو بیل آکون در در بتا کہ آپ کو latest ویڈیو ملتی رہے اور ہاں comment میں ضرور لکھے جائے ہن